السلام علیکم ایوریوان میں ہوں خزر اور آپ دیکھ رہے ہیں بچت کر یار تو کیسے ہیں آپ امید آپ سب کے سب خیلی سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اوریجنل اور فیک پونڈز لوشن میں فرق صرف ایک منٹ کے اندر آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنا پونڈز لوشن چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پونڈز لوشن اوریجنل ہے یا فیک ایسا طریقہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو پسند بھی آئے گا اور اس کے بعد آپ نے جا کے سیدھا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ مزید آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو کرنا کے آپ لوگوں نے دو گلاس لینے ٹھیک ہے یہ تو میں آپ کو ایک اپنا طریقہ بتا رہا ہوں اپنا آپ مکہ سکتے ہیں اس کو کہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح آپ اپنا لوشن چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ باوٹل کے ذریعے آپ اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں کہ کون سا لوشن فیک ہے اور کون سا اوریجنل ہے سب سے بہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں میں سے فیک کون سا اور اوریجنل کون سا ہے تو یہ جو پونڈز لوشن ہے یہ اوریجنل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ لوشن دیکھ رہے ہیں پونڈز کا یہ فیک ہے چھوٹا سائز جو ہے یہ اس کا کتنے ایمل ہے جی یہ میرے خیال سے ہنڈڈ ایمل ہے ہاں اور یہ ٹو ہنڈڈ ایمل ہے تو لے کے میں نے بڑا سائز ہی آنا تھا کیونکہ یہ میرے گھر میں پڑا ہے ٹو ہنڈڈ ایمل جو اوریجنل لے کے میں نے بڑا آنا تھا بزار سے لیکن بڑا مارکیڈ میں شارٹ ہوا بکا اتنا ہے آپ یقین کریں کہ وہ شارٹ ہو گیا انہوں نے کہا جی چھوٹا آپ کو ملے گا جو اس کی فرس کاپی ہے تو چلیں مدے پہ آتے ہیں سیدھا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک منٹ کے اندر آپ اپنا لوشن کیسے چیک کر سکتے ہیں تو کرنا کہ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس لینے تو خالی گلاس ٹھیک ہے اس میں ہم رکھیں گے پانی اچھا باؤٹل میں اس لیے لے کے ہوں پہلے بھی میں اس پروڈیکٹ پہ ویڈیو بنا چکا ہوں آج باؤٹل اس لیے لے کے ہوں جی لاس ٹیم جو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نے ایک گلاس میں گرم پانی ڈالا ہے اور دوسرے میں تھنڈا ڈالا ہے اس لیے یہ چیز ہوئی ہے خیر وہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگ جائے کہ اس لیے میں باؤٹل لے کے ہوں پانی کی تاکہ پانی ایک جیسا دونوں گلاسوں میں جائے یہ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے اور اب اس گلاس میں بھی ہم پانی ڈال دیتے ہیں اب جو وہ میرا بھائی ہے وہ جس نے یہ کومنٹ کیا تھا میرے یوٹیوب ویڈیو کے نیچے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کو یقین آگیا ہوگا کہ یہ پہلے بھی پانی ایک جیسا تھا اور اب بھی ایک جیسا خیر اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو پہلے ہم جو فیک لوشن ہے پونس کا اس کی کوانٹریٹی تھوڑی سی گلاس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے اور اب اوریجنل لوشن کی باری آگئی اب اوریجنل لوشن تھوڑا سا پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے یہ خیر میرے گھر میں یوز ہوا اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باوٹل تھوڑی خالی پڑی بھی ہے تو کرنا کہ آپ لوگوں نے گلاس میں آپ نے لوشن ڈال لیا اس کے بعد آپ نے چمچ لے کے اس کو ایسے گھولنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر آپ نے اس کو گھولنا ہے لوشن کو اس کو گھولنے کے بعد ہم اس لوشن کو بھی گھولیں گے ٹھیک ہے چار سے پانچ سیکنڈ آپ نے اس کو ایسے گھولنا ہے اب ہم اس کو گھولتے ہیں جو ہمارا یہ اوریجنل لوشن ہے یہ دیکھ لیں جی فرق واضح آپ کو بھی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے دونوں میں دونوں میں فرق آپ کو واضح نظر آ جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں فرق لوشن ہے جو چھوٹا یہ میں نے دکھایا تھا آپ کو یہ دیکھ لیں جی اندر سے پانی کی کنڈیشن اگر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں صرف اور صرف لوشن گھول ہے مطلب صرف میں نے اس کو مکس کیا ہے لیکن یہ پانی کا کلر چینج نہیں ہوا یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ فرق لوشن کی نشانی ہے اور جو اوریجنل لوشن ہے ہمیشہ یاد رکھی گا آپ اپنے گھر میں بھی چیک کر لی جائے گا آپ جب لوشن گلاس میں ڈالیں گے پانی میں اور اس کو گھولیں گے تھوڑا سا وہ یہ پانی میں مکس ہو جائے گا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پانی کا کلر چینج ہوتا وہ نظر آ گیا ہوگا جبکہ جو فیک لوشن ہے وہ پانی میں گھولے گا نہیں کیونکہ اس میں کچھ ہوگا تو گھولے گا کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ دیکھ لیں سیم پانی کا کلر ویسے کا ویسے ہی ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں فرق واضح آپ کو نظر آ جائے گا یہ اوریجنل لوشن کی نشانی ہے پانی میں گھول جائے گا اور کلر چینج کر دے گا ٹھیک ہے اور جو فیک لوشن اگر آپ کے پاس ہوا تو وہ پانی میں یا اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے گی اور کلر چینج نہیں کرے گا یہ تو گیا جی طریقہ آسان طریق جو آپ پانی میں اپنا لوشن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ شاپ پہ لینے جاتے ہیں لوشن اپنا تو وہ کیسے چیک کریں اس کی بھی میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں جو آسان طریقہ ہے طریقہ یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی بیک سائٹ پہ آپ جائیں گے یہ آپ دیکھ لیں کلر آپ کو ڈارک اور لائٹ ملے گا جو ہمیشہ یاد رکھی گا جو اوریجنل پونس ہوگا اس کا کلر ڈارک ہوگا یہ دیکھ لیں پونس لکھاوے اندر جو بلیک کلر کا ڈارک ہے ٹرپل ویٹامین لکھاوے ڈارک ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں یہ آپ کو تھوڑا لائٹ نظر آئے گا شاید کیمرے میں میں آپ کو فوکس کر کے نہ اتنا غور سے دکھا سکوں لیکن مجھے اور آپ کو جب وہاں پہ چیک کریں گے آپ کو کلر نظر آجے گا یہ دیکھ لیں یہ ڈارک ہے اور یہ لائٹ ہے آپ بیک سائٹ پہ اس کی جاتے ہیں یہ دیکھ لیں جہاں پہ ریٹیل منشن ہوئی ہے وہ جگہ دیکھ لیں آپ غور سے دیکھیں گا کس طریقے سے ریٹیل لکھی ہوئی ہے لینگویج کس طرح کی یوز ہوئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ جو کلر ہے یہ کس کلر کا یہ دیکھ لیں ڈارک کلر کا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کا کلر دیکھیں دونوں ساتھ رکھتا ہوں شاید آپ کو آئیڈیا ہو جہاں دونوں کا کلر دیکھ لیں اچھا خاصہ فرق آپ کو لگے گا یہ ڈارک ہے اور یہ لائٹ ہے اور لینگویج دیکھ لیں دونوں کی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اوریجنل پونٹ لوشن ہوگا اس کی لینگویج جو ہے یہاں پہ منفیکچرنگ ایکسپائری روٹیل اس طرح لکھی ہوگی اور اس کی بالکل ایکوریٹ سیدھی لکھی ہوگی موٹے موٹے الفاظوں میں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کی آسان ترین ایک نشانی تھی جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پونٹ لوشن اوریجنل ہے یا فیک تو امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ